سیدنا فاروق آدم نے قتل کے ارادے سے خنجر لے کے آیا تھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے کیوں نہیں بچا لیا یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی جس میں یہ ہے کہ آپ نے آواز لگائی اور سیدنا ساریہ اپنی فوج کو لے کے پہاڑ کی طرف ہو گئے اور وہ املاوروں سے بچ گئے یہ روایت سندن غعیف ہے باقی یہ بات کہ پھر ابن ملجم جب خنجر لے کے آیا تو اپنے آپ کو آپ نے کیوں نہیں بچا لیا علم غیب صرف اللہ کو نہ فاروق آدم کو نہ عثمان غنی کو نہ اللہ کے شیر سیدنا علی کو نہ اللہ کے شیر کے فرزن سیدنا حسن کو نہ سیدنا حسین کو ان کے نانا امام الانبیاء محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں کیوں آپ کے سامنے ایک یہودیہ نے خیبر کے موقع پہ زہر والا کھانا پیش کیا آپ نے کھا لیا آپ کو علم غیب نہیں غیب صرف اللہ کے پاس ہے اللہ چاہے بتا دے اللہ چاہے نہ بتائے یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں اپنے پیروں فقیروں کی کہانیوں کے اندر ہمارے فلاں بابا کو پتا تھا ہمارے فلاں بزرگ کو پتا تھا ہمارے فلاں حضرت کو پتا تھا بھائی تمہارا حضرت بنتا ہی نہیں جب تک محمد کریم کا کلمہ نہ پڑھ لے وہ پیر و فقیر حضرت و شیخ و مرشد و بزرگ اس وقت بنے گا جب اس کی زبان سے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا آوازہ نکلے گا یہ شان ہے ہمارے امام کائنات کی ہمارے امام آدم کی ہمارے امام الانبیاء کی ہمارے قائد آدم کی جب ان کو غیب کی خبر نہیں اور زہر والا کھانا کھا لیا اور وفات سے پہلے کہنے لگے عائشہ وضی اللہ تعالی عنہ وہ یہودیہ نے جو خیبر پہ مجھے زہر دیا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے اب اپنا اثر دکھا رہا ہے آپ کو نہیں پتا لگا تو آج کے دور کے کسی بابے اور حضرت اور شیخ کو کیسے پتا لگ سکتا ہے کہ یہ چھپیوی بات ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہو ہمارے سامنے ظاہر ہو